دعا جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس میں پہلی چیز کا جو لحاظ کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور مجھے اپنی جس چیز سے اتنی محبت ہے کہ میں مانگ رہا ہوں پہلے تو میں یہ سمجھ لوں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے خود سے بھی کہیں زیادہ محبت ہے اور میری بھلائی کی جتنی مجھے اپنی خود کو فکر ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہے کہیں زیادہ یعنی اس کا انفینیٹلی زیادہ اللہ تعالیٰ کو میرا خیال ہے تو جب وہ دیتا ہے اپنے حساب سے تو اس میں محبت ہے اور جب وہ نہیں دیتا تو اس میں بھی بے تحاشہ محبت ہے اور حکمت ہے وہ سزا نہیں دے رہا یہ ذہنیت انسان کے اندر آ جائے تو پھر جب وہ خاص چیزیں مانتا ہے کیونکہ خاص چیزوں میں ہمیں نہیں پتا کہ اس میں خیر ہے یا شاہر ہے میرا ایک دوست دعا کرتا تھا وہ پہلے غیر مسلم تھا اس کو بڑا شوق تھا کہ وہ جو نا وہ میڈیکل سکول جائے وہ جانی سکا وہ جگہ جگہ اپلائے کر رہا ہے پرفیکٹ سکور ہے اس کے جگہ جگہ اپلائے کر رہا اس کو میڈیکل میں داخلہ ہی نہیں ملتا آخر کار جو اس کی لاسٹ چوئیس تھی یونیورشتی کی اس میں وہ گیا وہاں اس کی کچھ دوستوں سے جان پچان ہوئی ان دوستوں کے ذریعے وہ مسلمان ہو گیا وہ اسلام میں آیا ہی اس وجہ سے کہ اس کی ساری اپلیکیشنز ریجیکٹ ہو گئیں اور جا کے بعد میں جا کے اس نے شادی کی فیملی اس کے بچے نے قرآن یاد کر لیا ہے حفظ کر لیا ہے وہ پڑھاتے بھی ہیں یعنی اس کی فیملی میں نسلوں سے ہندو چلے آ رہے ہیں نسلوں سے عیسائی چلے آ رہے ہیں نسلوں سے بودھس چلے آ رہے ہیں اور اب اس ایک فیصلے کی ایک مسیبت کی وجہ سے اب نسلوں سے مسلمان انشاءاللہ آ گئے کسی کو کیا پتا کہ کونسی مشکل سے کیا نعمت نکلے گی کیا مالو تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اطلاع سے مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں اور حقیقت نہیں بدل رہی تو یہ ایک اس کا پہلو ہے ایک اس چیز کا دوسرا پہلو ہے وہ انشاءاللہ میں کل یعنی غصہ نہیں کرنا اس سے والی بات ابھی بعد میں کریں گے لیکن دعا کے بارے میں دوسری بات میں کل کروں گا کہ ہمیں جو قرآن میں علیہ تعالی نے دعائیں سکھائی ہیں ان سے ایک چیز اخذ کرنی ہے کہ دعا کرنے کا کرنے کی ذہنیت کیا ہوتی ہے ہم کیا مانتے ہیں اور کیا توقعات ہونی چاہیے اس کی چھوٹا سا میں اشارہ کر دوں کہ ہم اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ صورتحال بدل جائے ہمارے ارد گرد کی جو دنیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح بدل جائے یا کوئی اور بدل جائے کوئی بیوی کہتی ہے یا اللہ میرے شوہر کو اس کے دل کو بدل دے اس کو نمازی بنا دے اس کو یہ کر دے اس کو وہ کر دے کوئی اور دعا کرتا ہے میری اولاد کو سیدھا کر دے کوئی اور کرتا ہے میرے والدین کو میری طرف مائل کر دے کچھ کر دے یعنی ہم کسی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں دعاوں میں یا کسی حقیقت کو یا کسی انسان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر کسی کو راہ سے اٹھانے کی دعا کر رہے ہیں خیال آنا چاہیے کہ فیرون نے کتنے لوگوں کا قتل کیا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا اللہ بس فیرون کو مار دے پھر کیا مشکل ہے کیا ضرورت ہے اس سب مصیبت کی ایک وہ مر جائے گا تو پھر بات ہی ختم مسئلہ ہی ختم ایک ہی دعا کی مشکل ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کریں تو بدل میں سارے ہی تباہ ہو جائیں مارکے سے پہلے ہی سارے کافر تباہ ہو جائیں اس میں کیا دے رہے ہیں انہوں نے تو دعا بھی نہیں کی تھی انہوں نے تو صرف آسمان کی طرف دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا قبلہ مکہ کی طرف کر دیا قد نرات قلبہ وجہ کا فی السمائی ان کی اللہ علیہ سے جو جو قربت ہے اس کی بنیاد پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے تو اللہ تو دیں گے تو سوال پیدا ہوتا کرنے کیوں نہیں مانگا حقیقت بدلنے کی دعا کیوں نہیں کی اور پھر قرآن نے جو دعائیں سکھائیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کنسسٹنٹلی حقیقت بدلنے کی بات نہیں ہو رہی تو بات کیا ہو رہی ہے اور جو ہو رہی ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہوتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں اور دعاوں کی اصل جو دعاوں کے پیچھے جو اصل سوچ ہے اور سائیکالوجی ہے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جنت ہے میں نے تو آرڈر پلیس کیا تھا مجھے تو ڈیلیوری نہیں آئی تو ہم نے دعا کو اینوزان بنا دیا ہے یہ چیز غلط ہے اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس سے ہمارا تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ ایک خوبصورت تعلق رہے گا اور اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہماری جو اپنی پرسنل خواہشات تھیں وہ آئیں یا نہ آئیں اللہ سے ہمیں اچھی توقع ہے کہ وہ دے گا لیکن ہماری خواہشات نہ آنے سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کبھی خراب نہیں ہوگا یا برا گمان ذہن میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے میری بات نہیں سنی پرسنل خواہشات ہمارا دیرہ اس پر ٹب ہمارا دیرہ